آرٹیکا یورنس آرٹیکا یورنس اس کے اگر تین استعمالات بھی یاد رکھ لیے جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میرے اس ویڈیو بنانے کے مقصد پورا ہو گیا آرٹیکا یورک ایسٹ جلدی عوارض اور چھپاکی یعنی آرٹیک ایریا میں استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے میں آرٹیک ایریا یعنی جلدی عوارض اور پھر یورک ایسٹ اور جوڑوں کی تکالیف میں اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا چھپاکی میں مریض کی جلد پر سرخ نشان بن جاتے ہیں جن میں شدید خارش ہوتی ہے یہ نشان ضروری نہیں کہ پورے جسم پر ہو بلکہ نشانات کی صورت میں جہاں پیچس کی صورت میں یہ جسم کے مختلف سوپر بن جاتے ہیں اور ان میں مریض کو شدید خارش اور بازفہ جلن بھی ہوتی ہے آرٹی کا اس مرض میں استعمال ہونے والی دعا ہے اس مرض میں آرسینک اور ایپس میلی فیقہ اور بیلا دونہ بھی استعمال ہوتی ہیں مگر ان سب عدویات کی اپنی اپنی علامات ہیں جن کی بنا پر دعائی کی سلیکشن ہوتی ہے یہاں پر میں ایک آرٹی کیریہ کا ایک کیس شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مریض بچہ جس کی عمر تقریباً کوئی دا سال قریب ہوگی اس کو ملیریا بخار ہوا اس کا میں نے علاج کیا تو اس کا ملیریا بخار ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس کی جسم پر شدید قسم کی چھپا کی آرٹی کیریہ کی بیماری شروع ہو گئی مریض کا خارش کر کر کے برا حال تھا اور سرخ تھے سرخ نشان اس کی کمر پر بن چکے تھے اور پیٹ با بھی بن چکے تھے تو بچہ تھا اسے علامات لینے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی پہلے میں نے اپس میں بیرہ دی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا رہا کہ کس طرح علامات کوئی واضح ہوں تو اس بیس پر دعائی کی سلیکشن کی جائے جب مختلف طریقوں سے علامات پوچھنے کی کوشش کی تو مریض نے بتایا کہ اگر میں دوب میں بیٹھا رہا ہوں یا اس نے کہا میں سارا دن دوب میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا دوب میں کیوں بیٹھے رہے ہو اس نے کہا جی میں جب دوب میں بیٹھا رہا ہوں تو مجھے خارش کم ہوئی ہے اور جو ہی شام ہوتی ہے تو خارش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ اس کو گرمی سے آرام آتا ہے اور ٹھنڈکی میں جانے سے اس کی تکلیف جو ہے بڑھ جاتی ہے تو اس علامت کی بھی اس پر میں نے اس کو آرسینک آل بم دو سو طاقت میں دی اور تین ٹائم استعمال کرنے کو کہا تو کہ میں ایک یا دو دن استعمال کی تو اللہ کا شکر ہے اس کی خارش بھی ٹھیک ہوگی بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہوگی اور کافی ٹائم گزر گیا ہے لیکن دوبارہ وہ شکیات بچے کو ظاہر نہیں ہوئی تو اسلاح سے چپاکی کے علاج میں یا ہم میں پیتہ ترک علاج میں کسی بیماری کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعائی بڑی پرفیکٹ ہے ہر دعائی کی اپنی اپنی علامات ہوتی ہیں اس کی اس کے مطابق ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ دعائی کی اسٹرپشن کرتا ہے ایک دفعہ مجھے چونٹی کا چھوٹا سا چونٹی کا بچہ ہوتا ہے بلکل مشکل سے نظر آتا ہے اس نے مجھے کاٹا اس کے کاٹنے سے جلد جہاں کافی سرخ ہو گئی پہلے میں نے اس کو سمجھا کہ یہ کوئی ایسا ہی شونی ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس میں خارش شدید ہونی شروع ہوئی ہے اور وہ سویلنگ جو تھی بڑھتی جا رہی ہے تو میں نے فوج تو پر آرٹی کا مدر ٹنکچر لیا اس نے کٹن ری مساج کیا سکن کی اوپر تو خوش طور پر جلن جو تھی خارش ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہوگی اس ویلنگ بھی بھی پر ختم ہوگی تو اس لارے آرٹی کا کو جہاں یہ کیلڈے مکوڑوں کی کٹنے میں بھی اسمال ہوتی ہے اس کے یہ اثرات کو زائل کرتی ہے یورک اثر میں بھی آرٹی کا اسمال ہوتی ہے اس میں آرٹی کا کو اگر مدر ٹنکچر میں سات آٹھ کترے مدر ٹنکچر کے دن میں تین بات دیا جائیں تو یہ بہت سارے کیسز میں اللہ کی فضل سے یہ یورک اثر کو کنٹرول کر جاتی ہے وہ یورک اثر نارمہ ہو جاتا ہے اور جو یورک اثر نہیں چاہتا ہے تو مریض کی جو گٹھاوی تکالیف ہوتی ہیں جوڑوں میں درج ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اگر بچے کی پیدائش کے بعد دودھ کی کمی ہو جائے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر یورک اثر کی وجہ سے گردو میں پتھریں بن رہی ہوں تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے